جی ہاں دوستو انڈیا اور پاکستان جب بھی یہ نام سنائے دیتا ہے تو دل میں ایک دھک دھک اور ایک دھڑکن بڑھ سی جاتی ہے جی ہاں دوستو کرکٹ جگت میں انڈیا اور پاکستان اگر نہ ہو تو شاید اس کھیل کا مزہ ہی نہ رہے دوستو جسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پوائنٹ سٹیبل ہے اس پوائنٹ سٹیبل پہ انڈیا جو ہے وہ اب دوسرے ستان پر ہے جی ہاں اگر وہ اپنے باقی کے دو یا تین میچ جید لیتی ہے تو وہ پہلے ستان پر ختم کرے گی اور پاکستان ابھی پاچوے نمبر پر ہے جی ہاں دوستو دیکھیں آپ آج نیوزیلینڈ نے اپنی اسحار سے پاکستان کے راستے آسان کر دی ہیں جی ہاں دوستو اگر پاکستان اپنے باقی کے دونوں میچ جید جاتی ہے اور نیوزیلینڈ اپنے باقی کے دونوں میچ جا جاتی ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے اس سے اس سے یہ ہونے والا ہے کہ پاکستان کے ٹیم چار نمبر پر فینش کرے گی اور انڈیا کے ٹیم اپنے باقی کے میچ جیتی ہے اور وہ جیتے گی یہاں تک ہمیں لگتا ہے اس پر انڈیا کی بیٹنگ سے وہ اپنے سارے میچ جیتے گی اور وہ ایک نمبر پر ختم کرے گی دوستو جب وہ ایک نمبر پر ختم کرے گی اور پاکستان چار نمبر پر ختم کرے گی تو شاید یہ ایک دوہزار گیارہ والا فیمی فائنل بہت دیکھنے میں مزہ آئے گا اور بہت آنند آئے گا اور جی ہاں ہم چاہیں گے کہ انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل میچ ہو ہمیں کیا پوری دنیا چاہتی ہے دوستو کرکٹ کے اس جگن میں کرکٹ کے پریمی فینس بھارت کے اور اندوستان کے وہ دونوں یہی چاہتے ہیں کہ سیمی فائنل صرف اور صرف بھارت اور پاکستان کا ہی ہو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ورائٹ کولی اور بابا آزم اندوستان اور پاکستان جتنے بھی ان کے بولرز ہیں شہین اور ہماری تفسیرات وہ آمنے سامنے ہوں وہ لوگ ریوائلری دیکھنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات آئی سی سی چاہتی ہے کہ یہ میچ ہو دوستو آئی سی سی کا ریویو سب سے جنریٹ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہی کرواتا ہے یہ بہت سارے کاننامے کرنے ہوں گے پاکستان کو دعایں کرنی ہوں گی یہ ورلڈ کپ یہ ورلڈ کپ سیمی فائنل بھارت اور پاکستان کا دوستو جو جو لوگ جہتے ہیں کہ یہ بھارت ورلڈ کپ جیتے اس بھار ورلڈ کپ صرف بھارت ہی جیتے وہ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستو تک تاکے ہم لوگ آپ تک سب سے پہلے خبر لائیں دھنیواد دوستو